سردیوں کے موسم میں اگر آپ کا چہرہ کالا پڑتا جا رہا ہے تو فکر مت کیجئے آج کی ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ کارگر ہونے والی ہے تین سٹیپس ہم یہاں پر فالو کریں گے جو کی بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کو اپنے فیس کا کلین اپ ہفتے میں ایک بار یا پھر مہینے میں ایک بار ضرور کرنا چاہئے تو کیا کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے کلینزنگ کلینزر بنانے کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ سب سے پہلے بیٹامین ای کا کپسول لیا ہے اور میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ بیٹامین ای ہماری سکن کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے بیوٹی بیٹامین کے نام سے یہ جانے جاتی ہے اور میرے ہاتھ میں جو یہ کپسول ہیں سپیشلی فور گلوئنگ سکن اور نیلز آپ کے ہیر کے لئے ہی ہے یہ تو آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں باکہ آپ اسے نیر وی میڈیکل سٹور میں بھی پرچیز کر سکتے ہیں فور ہنڈر ایم جی کے گرین کلر کے کیپسول ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک کیپسول میں نے یہاں سے لیا ہے اس کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے پہلے دیکھیں میں یہاں پہ لے رہی ہوں گلاب جل گلاب جل ایک بہت ہی بڑیا کلینزر کا کام کرتا ہے ٹونر کا کام کرتا ہے تو دیکھیں ایک چمچ گلاب جل میں یہاں پہ لینے والی ہوں اور گلاب جل اگر آپ ریگولرلی اپنے فیس پہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اپن پورٹس کی سمسیاں بھی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بلیک ایڈ وائٹ ایڈ بنتے ہیں تو اگر آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سمسیاں نہیں ہوگی ابھی میں لے رہی ہوں گلیسرین کیونکہ سردیوں کا ہے موسم اور ہماری سکن کو اچھے سے موسٹرائز کرنا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے تو گلیسرین ایک تو ہیلنگ کا کام کرتا ہے اگر آپ کی سکن بار بار فرتی ہے تو اس کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے تو ابھی دیکھیں ون فورتھ تی سپون کے جتنا میں نے یہاں پہ لی ہے گلیسرین بہت زیادہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جب بھی آپ گلیسرین یوز کریں تو اسے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے ہی یوز کریں ڈائریکٹ یوز کرنے نہیں لگ جانا ہے سیم بیٹامین ای کا کیپسول بھی آپ کو ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا چاہیے اسے بھی کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے یوز کیجئے تو یہ ایک بہترین آپ کا کلینجر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس میں بیٹامین ای کا کیپسول بھی ایڈ کر لیا تین ہی چیزیں ایڈ کی ہیں اور تینوں کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے ایک وار مکس کلینجر آپ کا ریڈی ہے اور اب کیا کرنا ہے آپ کو اپنے فیس پہ اسے اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے کلین کرنا ہے بولا کیا کلینجر تو اچھی طرح سے اپنے فیس کو آپ کو کلین کرنا ہے آپ کی فیس کی ڈرٹس کو گندگی کو ساف کرے گا آپ کے پورٹس کے اندر جو بھی ڈرٹ گندگی دھول مٹی فس جاتی ہے تو اسے کلین کرنے کے لیے بہت بڑیا کلینجر ہے آپ اسے ڈیلی ویسیس پہ بھی یوز میں لہ سکتے ہیں آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ اسے ایزا میک اپ ریموور بھی یوز میں لہ سکتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے اسے اپنے فیس پہ اس طرح سے تھپ تھپائیے اور اسے اسی طرح سے لگا رہنے دیجئے جب تک یہ سوکھ رہا ہے چلیے بناتے ہیں سکرب جو کی ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ اور سکرونگ کرنا ہپتے میں ایک بار آپ جرور کیجئے آپ کی فیس سے ڈیڈ سکن کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ جیگری پاوڈر مطلب جو گڑ ہوتا ہے اس کو آپ مکسر جار میں پیسیں گے تو آپ کو اس طرح سے پاوڈر فارم میں وہ آپ کو مل جائے گا کہیں کہیں پر اسے سکر بھی بولتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پہ اسے صرف شکر بولتے ہیں اور کچھ لوگ ملے بھائٹ والی جو ہوتی ہے اس کو شکر بولتے ہیں تو کنفیوزن والی بات نہیں ہے جیگری پاوڈر ہے یہ گوڑ کا پاوڈر ہے ایک چمچ جو کہ آپ کی سکن کے لئے بہت ساتا فائدے مند ہے آپ اسے کھانے میں استعمال کریں تو بھی اس میں ملے اتنے سارے پوشک تطو ہیں کہ اگر میں بتانے چلی جاؤں گی تو آپ کا ویڈیو جہاں بہت لنبا ہو جائے گا تو بس یہ ایک چمچ کے قریب آدھا جیسا چمچ آپ کے لئے کافی رہے گا ابھی میں نے لیا ہے ایلو ویرا جل اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا جل ہے آپ کے گھر کا پلانٹ کا بہت بڑیا ہے اور نہیں ہے تو کوئی سے بھی برانٹ کا جو بھی آپ کے پاس آویلیول ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو دیکھیں آدھے جیسے چمچ میں آپ کو ایک چمچ یہ ڈالنا ہے ابھی کیونکہ بیٹامین ای کا ہم اپنے ہر سٹیپ میں استعمال کر رہے ہیں تو میں نے اگین لے لیا ہے بیٹامین ای کا یہ کیپسول جو کی بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ کی سکن کو گلو کرے گا داگ دبوں کو دور کرے گا اوپن پولز کی سمسیاں ہوگی اس کو دور کرے گا تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور بس ابھی ہم ان تینے چیزوں کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اب آپ کو اور کچھ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ یہ جو جیگری پاوڈر ہے نا یہ آپ کی سکن کے داگ دبوں کے لیے بھی بڑیا ہوتا ہے سکن کو ٹائٹ کرنے کا کام کرتا ہے مطلب بولا جائے تو گڑوں کی کھان ہے اگر آپ کو یہ مطلب نہیں ملتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں نے چھوٹے چھوٹے کن ہوں گے جو کہ جب آپ اسے یوز کرنے لگو گے تب آپ کو فیل ہوگا تو اس طریقے سے میں نے جو پیک کبھی مطلب کلینزر جو لگایا تھا اس کو سوکھ نے دیا اس وقت ہم یہ تیار کر رہے تھے تب تک یہ اچھی طرح سے سوک گیا اور وہ اچھی طرح سے ہماری سکن میں بھی اپ جوب ہو گیا آپ کو بہت بڑی افائدے اس سے ملنے والے ہیں اور اب ہی دیکھئے یہ جو سکراب ہم نے تیار کیا تھا اسے اپنے فیس پہ لگا لیا ہے اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے بہت زور زور سے آپ کو بالکل بھی نہیں رگڑنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اسے مساج کرنا ہے اگر آپ کے فیس پہ کوئی بھی ڈیڈ سکن ہو گی رہا تو وہ بھی نکل جائے گی جیسا میں نے آپ کو بتایا جیگری پاوڈر میں ہلکے ہلکے سے ویڈز کی طرح مطلب آپ کو دانے دانے سے اپنے چہرے پہ فیل ہوں گے جب آپ اس طرح سے مساج کر رہے ہوں گے اور اسی کی وجہ سے آپ کے فیس پہ بلڈ فلو انکریز ہوگا اور جب بلڈ فلو انکریز ہوتا ہے تو آپ کے فیس پہ ایک الگ ہی نکھار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سردیوں کے موسم میں اپنی سکن کی اچھی سے کیئر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے نہیں تو ہماری سکن فٹی فٹی روکی بے جان دکھنے لگتی ہے تو اس طرح سے آپ اچھی طرح سے مساج کیجئے ابھی بھی میں نے فیس واش نہیں کرنا ہے بڑھتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی طرف جو کی رہتا ہے آپ کا پیک کا ویسے تو یہ دو سٹیپس بھی آپ کے لئے انف ہے آپ کو تیسرے سٹیپ کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے لیکن جب بھی آپ سکرونگ کرتے ہیں جب آپ نے فیس کا کلین اپ کر رہے ہو تو آپ کو پیک بھی جرور استعمال کرنا چاہیے میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ بیسن اور جو میرے پاس پیک بچ گیا تھا ابھی جب ہم سکرونگ کر رہے تھے تو وہ میں نے اسی میں مطبع ایڈ کیا ہے ایکسٹر مجھے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں رہ گئی کیونکہ جو تین چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی تھی سکرونگ بناتی بار اگر آپ نے سکپ کر چکے ہو نہیں پتا چل رہا ہے تو پھر سے بیک لیزے ویڈیو کو تھوڑا سا تو بس جو ہم نے سکرپ بنایا تھا بس وہی پیسٹ اس میں رہنے دیا ہے میں نے ایک چمچ لیا تھا جگری پاوڈر اس وقت بھی میں نے بتایا تھا تو دیکھیں ایک چمچ سے آپ کا پیک کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اور کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ایک اچھا جیسا گاڑا جیسا پیسٹ بنانے کے لیے اگین میں یہاں پہ گلاب جل کا استعمال کر رہی ہوں گلاب جل آپ کی سکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو اتنا سا ہی ہم نے گلاب جل ایڈ کرنا ہے جتنا کی اس کو ایک اچھا گاڑا جیسا پیسٹ بنانے کے لیے جرورت پڑ رہی ہے اور ربا کی جو انگریڈینٹ ہمارے بچے تھے وہی ہم نے اس میں استعمال کیا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے سکرپنگ کی تھی تو میں نے اگین فیس واش نہیں کیا تھا اور ایک الگ سی ہی چمک دیکھیں جیسے جیسے آپ کا سٹیپس آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے فیس پہ چمک خود و خود نظر آ رہی ہے تو انسٹینٹلی اگر کبھی بھی آپ شادی ویا یا پھر کبھی بھی سپیشل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو تین سٹیپس ہیں ان کو جرور ٹرائے کیجے گا آپ کو بہت زیادہ بہترین ریجلٹ ملنے والے ہیں اور جب آپ کو بہترین ریجلٹ ملیں گے تو میرے ساتھ بھی شیئر کیجے گا چینل پہ آ کر کے کمنٹ کیجے گا اور ہاں چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل مد بولیے گا ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر لینا تبھی نیکسٹ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ پیک کو اچھی طرح سے اپنے فنگر کی ہلپ سے اپنے چہرے پہ لگا لیجئے اسے سوکھنے دیجئے جتنا یہ ٹائم لیتا ہے آپ سوکھنے دیجئے یہ آپ کے فیس سے ایکسٹر اگر آپ کے فیس پہ انوانٹڈ ہیر ہیں بال ہیں انہیں جھڑنے کا بھی مطلب ان کو ریموو کرنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بڑیا یہ پیک ہے تو میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کپڑے کی ہلپ سے اسے ریموو کر رہی ہوں باقی آپ اپنے چہرے کو گنگونے پانی سے بھی دھو سکتے ہیں تو اس طرح سے چہرے ساف کر کے میں آگئی ہوں اور ایک الگ ہی چمک آپ کو اپنے فیس پہ خود با خود دکھے گی ایک بار ٹرائے کی جائے گا میں نے بولنے سے آپ کبھی بھی مطلب کسی پارلر فیشیل کے چکر میں پڑو گے ہی نہیں کیونکہ اتنا کلین کر دیتا ہے آپ کے فیس کو جب بھی آپ کوئی بھی فیس پہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے فیس کلین کرنے کے بعد ٹوننگ اور موسٹرائزنگ جرور کرنے چاہیے ٹوننگ کے لیے اگر میں نے گلاب جل کا استعمال کیا اور موسٹرائزر کے لیے ایلوویرہ جل کا استعمال کیا آپ کو اسی بھی موسٹرائزنگ کریم بھی استعمال میں لا سکتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کا وٹن جرور دوائیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو